موسیقی اسلام علیکم میں ڈاکٹر آمیر دوستو یہ ویڈیو یوری کسٹ کے مریضوں کے لیے بنائی گئی ہے اس میں ایسے مریضوں کی خوراک اور پرہیز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کیا کھائیں اور کن چیزوں سے پرہیز کر کے اس بیماری سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے یوری کسٹ کا بڑھ جانا مسائل پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ کافی دردناک ثابت ہوتا ہے اس کی وجہ سے جوڑوں میں شدید درد پیدا ہوتا ہے اور مریض اس عذیت میں گرفتار رہتا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اس میں بتائی جانے والی باتوں پر عمل کر کے آپ اس بیماری سے نجات حاصل کر سکتے ہیں موضوع کی طرف آتے ہیں آپ کو پرہیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یوری کسٹ کے بڑھ جانے کی صورت میں کن چیزوں سے پرہیز ضروری ہے یا کون سی چیزیں یوری کسٹ کے بڑھنے کا سبب بنتی ہیں اور ساتھ وہ چیزیں بھی بتائی جا رہی ہیں جو کھا سکتے ہیں گوشت تمام قسم کے منع ہیں خاص طور پر آرگن میٹ یعنی کلیجی مغز وغیرہ مچھلی کے کچھ اقسام کھا سکتے ہیں لیکن زیادہ تر منع ہیں تو بہتر ہے کہ نہ کھائی جائے مرگی کے گوشت میں سینے کا گوشت کھا سکتے ہیں لیکن وہ بھی کبھی کبار یعنی اگر یوری کسٹ کی مقدار زیادہ نہیں بڑی ہوئی تو ہفتے میں ایک دفعہ کھا سکتے ہیں ورنہ یوری کسٹ کی مقدار اگر بہت زیادہ ہے یا آپ اسے کنٹرول کرنے کی برپور کوشش کر رہے ہیں تو پھر تمام اقسام کے گوشت منع ہیں جن میں تمام اقسام کی سی فوڈز یعنی جینگے مچھلی وغیرہ بھی شامل ہیں بیکری کی تمام چیزیں مثلا کیک بسکٹ رس ڈبر روٹی وغیرہ اور میدے سے بنی اشیاء یہاں تک کہ میدے سے بنے نان یا سفید آٹے کی روٹی وغیرہ سے بھی پرہے ضروری ہے جبکہ خالص گندم کے آٹے کی روٹی چوہوں کا دلیا اور براؤن ریڈ وغیرہ کھا سکتے ہیں شاولوں میں صرف براؤن رائز کا استعمال مناسب مقدار میں کر سکتے ہیں فل کریم دودھ کریم والا دہی دودھ کی بلائی وغیرہ سے مکمل پرہیز کریں جبکہ بغیر بلائی کے دودھ اور دہی کا پانی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں دیسی گی اور بناسپتی گی کا استعمال بھی منع ہے کھانوں میں بیجوں سے بنا آئل استعمال کریں مثلا زیتون کا تیل کینولا آئل اور کوکوناٹ آئل وغیرہ گرین ٹی چائے اور کافی کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میٹھے کے بغیر یا کم میٹھے کے ساتھ کیونکہ چینی اور اس سے بنی اشیا اور میٹھے والے مشروبات سے پرہیز ضروری ہے ڈالوں کا زیادہ استعمال بھی پیوریک ایسٹ کم کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے خاص طور پر چنے کی دال، دال، ماش اور سفید چنے وغیرہ سے ضرور پرہیز کریں بزیاں تمام قسم کی کھا سکتے ہیں سوائے پالک، سبز پھلیاں، کھمبی اور مٹر ان سے پرہیز کریں خوشک میوہ جاسے پرہیز کریں بادام اور اہروٹ کبھی کبار تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں شراب نوشی سے مکمل پرہیز ضروری ہے پانی زیادہ پیئیں کوشش کریں روزانہ بیس کلاس پانی پیئیں لیکن فریج کے تھنڈے پانی سے پرہیز کریں حال تمام قسم کے کھا سکتے ہیں لیکن شوگر کے مریض احتیاط کریں اور شوگر لیول کو نارمر رینج میں رکھیں ویٹامن سی سے برپور چیزیں یوریک ایسٹ کم کرنے میں مدد کرتی ہیں مثلا ٹماتر، سیب، مالٹا، لیمو وغیرہ میں ویٹامن سی کافی مقدار میں موجود ہے آپ روزانہ ایک لیمو کا رس پانی میں ملا کر پی سکتے ہیں انڈے کا استعمال بغیر زردی کے کریں فریشہ دار گزاؤں کا استعمال سیب کا سرکہ اور کھانوں میں لسن کا استعمال بھی یوریک ایسٹ کم کرنے میں مددگار ہیں میڈیسن ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں کیونکہ کچھ میڈیسنز یوریک ایسٹ کے مریضوں میں یوریک ایسٹ کی مقدار بندنے کا سبب بن سکتی ہیں دوستو علاج سے بہتر احتیاط اگر آپ بتائی جانے والی ہدایات پر عمل کریں تو آپ آسانی سے یوریک ایسٹ کی بڑی ہوئی مقدار کو کم کر سکتے ہیں امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی